لو جی 2021 پاکستانی سٹارٹ اپس کے لیے بہت سوکھا سوال تھا 381 ملین ڈالر کی کثیر اماؤنٹ پاکستانی سٹارٹ اپس میں انویسٹ ہوئی جو کہ اب تک کی ہائیس تھی البتہ یہ سال کوئی اتنا سوکھا نہیں ہونے والا خبریں تو آپ نے پڑھی لی ہوں گی کریم، سویول، ائر لیفٹ نہ صرف انہوں نے اپنے آپریشنز کو رول بیک کیا انہوں نے اپنے کئی لوگوں کو بھی نوکری سے فارض کیا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں پروفٹ ایکسپلینز میں ویورز آپ نے سنا تو ہوگا کہ امریکہ میں چل رہی ہے کچھ ریسیشن ٹائپ کی سیچوئیشن اور اس گلوبل وائلڈ میں ہر کسی کی گراری ہر کسی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے امریکہ کے اندر ریسیشن ہر جگہ ریسیشن خاص طور پر سٹارٹ اپ سپیر میں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا 380 ملین ڈالر کا اس میں سے زیادہ تر اماؤنٹ امریکہ سے آئی تھی پاکستان میں امریکہ میں ہائیر انٹرس ریٹس اور ریسیشن کی وجہ سے ہو گئی ہے ایک کریڈٹ کرانچ اس کا مطلب ہے there is not enough credit to go around اس کی وجہ سے امریکن سٹارٹ اپس نے بھی سفر کیا ہے روان مالی سال کے پہلے کورٹر میں نورتھ امریکہ میں سٹارٹ اپ انویسمنٹ گیارہ فیصد تک گر گئی ہے which is massive امریکہ کی ایک سب سے بڑی venture capital firm Tiger Global اس نے پاکستان میں بازار اور credit book میں بھی انویسٹ کیا ہوا ہے اس نے اس ریسیشن کی وجہ سے اس سال 17 ارب ڈالر کا نقصان دیکھا ہے across the border انڈیا میں بھی یہی کہانی دیکھنے کو مل رہی ہے انڈین سٹارٹ اپس میں اپریل کے مہینے میں سٹارٹ اپ انویسمنٹ 27 فیصد تک گر چکی ہے سلائس گرو اور ان اکیڈمی ان جیسے سٹارٹ اپس جو کہ چار چار مہینے بعد فنڈ ریزنگ کرتے تھے اب ڈیلے کر رہے ہیں کچھ کچھ چھ مہینے تک اور کچھ کچھ سال تک اور یہ سپر سٹار اپس ہیں نچلوں کا تو اور بھی برا حال ہے اب آتے ہیں پاکستان کی طرف جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس credit crunch کی اثرات پاکستان میں بھی نظر آنے لگ گئے ہیں مثال کے طور پر ائر لفٹ اب ائر لفٹ نے اپنے ساؤتھ ایفریقہ میں آپریشنز بند کرتی ہیں کچھ چھوٹے شہروں میں بند کرتی ہیں اور تقریبا ہر تیسرا بندہ نوکری سے فارغ کرتی ہے دوسری طرف کریم کو ہی لے لیجیے دوہزار اٹھارہ میں جو انہوں نے فود ڈیلیوری سروز شروع کی تھی وہ انہوں نے کر دی ہے بند اب ان کا فوکس ہے اور کریم پے پے جو کہ ایک موبائل والٹ ہے اس والٹ کے لیے انہوں نے سٹیٹ بینک کو ایک کثیر اماؤنٹ بھی پے کرنی ہے اب وی سی فنڈنگ کی غیر موجودگی میں یہ ڈیلیوری والے خرچے تو نہیں ہو سکتے اب یہ کریم اور ائر لفٹ کم از کم اپنے کور بزنس پہ تو کھڑے ہیں سویول بچارے کے تو اس سے بھی برے حالات ہیں انہوں نے تو اپنی کور سروز بس ہیلنگ ہی بند کر دی ہے ہاں سویول نے کورپیٹ ٹرانسپورٹیشن کانٹریکٹس ریٹین کیے ہوئے جہاں سے ان کو پیسہ آتا ہے لیکن انہوں نے بھی ائر لفٹ کی طرح تقریباً ہر تیسرے بندے کو نوکری سے نکال دیئے دیکھیں ریسیشن کبھی بھی مزیدار نہیں ہوتی یہ برسرے پارٹی نہیں ہوتی اور حالات ہوتے ہیں بہت ٹائٹ لیکن کچھ بزنسز کے لیے یہ اور بھی خطرناک ہوتی ہے فلمزی بزنس فنڈمنٹلز کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی دیکھیں سٹارٹپ ایکو سسٹم کا ایک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں گلوبل ہے یہ انویسٹرز کو انٹائس کرنے کے لیے دکھاتے ہیں ایکسپلوسیو ریونیو گروت ابھی ایکسپلوسیو ریونیو گروت دکھاتے کیسے ہیں بائی آفرنگ پروڈکٹس اینڈ سرویسز ایٹ اپسردلی لو اینڈ سسٹینیبل ریٹس وہ جو پانچ پانچ ہزار ڈسکاونٹ پر موبائل بک رہے تھے وہ جو رائیڈ کیپٹن تیس تیس چالیس سالیس ہزار کے بونس کمار رہے تھے جو آپ کو فری رائیڈز مل رہی تھیں اور جو ڈیلیوری کے اوپر ڈسکاونٹ مل رہے تھے وہ سٹرانگ بزنس فنڈمنٹل کی وجہ سے نہیں تھا وہ انویسٹر کے خرچے پر ریونیو گروت تھی ہماری اپنی سٹیریکل پبلیکیشن دے ڈیپینڈنٹ نے اس چیز کا مزاک یوں اڑایا کہ ائرلیفٹ کا اگلا موڈل ہوگا پچھتر پچھتر روپوں میں سوار پی کے نوٹ بیچنا ہاں یہ بات مزایا تو تھی لیکن اتنی بھی مزایا نہیں اگر آپ ان سٹارٹ اپس کے بزنس موڈل کی سرفس کو سکریچ کریں تو نیچے آپ کو اس سے ملتا جلتا ہی بزنس موڈل ملے گا دیکھیں ہم کنزروٹیو اور تنگ نظر نہیں ہو رہے ایسی کمپنیز کی اگزیمپلز ملتی ہیں جن کی نیگٹیو یونٹ ایکنومکس تھی انہوں نے پیسے برن کیے اور پھر بھی کامیاب ہوئیں کیونکہ ان کے پاس ایک کلیر پاس ٹو پروفیٹیبلیٹی تھا مثال کے طور پر ایمازون لیکن پاکستان میں جب آپ کے بھائی جیسے صحافی ان سٹارٹ اپ سے پاس ٹو پروفیٹیبلیٹی کے اوپر محصومانہ سوال کرتے ہیں تو یہ ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں اور سب سے بری بات آپ کی حبل وطنی کے اوپر شک و شبات کا اظہار کرتے ہیں اور جواباً پوچھتے ہیں کہ ملک میں اتنی زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آئی ہے آپ خوش نہیں لگ رہے بتائیے کس کے ایجنڈا میں کام کرتے ہیں